امی جان کہتی ہے کھانا پکانے کی کوئی ریسپی چھوٹی نہیں ہوتی اور ریسپی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی جس میں پیار بھی شامل جو ریسپی کے لئے صحیح وہ صحیح اور جو ریسپی کے لئے غلط وہ غلط اس سے زندہ کبھی سوچنا نہیں ہے کیا حال ہیں دوستوں آپ سب کے پرفیکٹ ریسپی شیف پیاریس میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو پیاریس کے اس چینل میں آپ کو ملیں گی ہماری سو فیصد ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ریسپیز جی ہاں وہ ریسپیز جن سے ہمیں پوری امید ہوگی کہ انشاءاللہ وہ آپ کی حصے ذائقہ کی مکمل تسکین کا باعث بنے گی تو جناب آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہائیوے کڑھائی اس ڈش کا نام ہائیوے کڑھائی شاید اس لیے پڑھا ہے کہ یہ ریسپی کسی ہائیوے ریسٹورنٹ کی مشہور ڈش رہی رہو گی لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں کہ مٹن اور خاص طور پر بیف کے لیے کڑھائی کی اس سے بہتر کوئی ریسپی ہو ہی نہیں سکتی آپ چاہیں تو چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں چلے شروع کرتے ہیں ہائیوے کڑھائی آپ سے پہلے ہائیوے کڑھائی میں چار بنیادی اجزائے ترتیبی آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتے ہیں یعنی پیسی ہوئی سرخ مرچ پیسی ہوئی حلدی کٹی ہوئی سرخ مرچ اور پسا ہوا نمک انہیں کتنی کتنی مقدار میں ڈالنا ہے یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے خوشبو اور ذائقہ بڑھانے کے لیے ایک ٹیبل سکون کے قریب خوشکسوری میتی ہم کڑھائی میں شامل کریں گے اور یہ ہے جناب ہائیوے کڑھائی میں ذائقوں کا طوفان لانے والے وہ اجزاء کٹا ہوا ثابت دھنیا جسے زیرے کے ساتھ پہلے سے ہی دوے پر ہلکا سا بھون کر ہم نے ایک پیالی میں رکھ لیا تھا ساتھ ہی پیالی میں رکھے ہیں چند ٹکڑے دارچینی کے دس کے قریب کالی مرچیں اور چھے لونگیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو درمیانے سائز کی پیاز ہم نے چھیل کر رکھ لیا ہے اور ساتھ ہی رکھے ہیں آٹھ دانے ثابت مرچ کے بھی جو آپ کو اپنی سکھ رنگس سے مسہور کر رہے ہوں گے آدھی پیالی خوشبودار تازہ ہرہ دھنیا یہ بھی ہم نے پہلے سے چوب کر کے رکھ لیا تھا چار ترمیانی سائز کے سرکھ انگارہ اور جوسی ٹیمارٹر زائقے کی جانباز سپائیوں کی طرح کندے سے کندہ میں لائے کڑھائی میں کودنے کو تیار چھے عدد تازہ ہری مرچیں بلکل پکی دوستوں کی طرح پیالی میں رونہ کا فروز دو ٹیبل سپون پسا ہوا لحسن ادھرک کا پیسٹ تقریباً ایک پیالی دہی جس کو ہم نے اچھی طرح پہلے سے پھینٹی لگا کر رکھ لیا اور جناب یہ ہے صاف کر کے اور اچھی طرح دھو کر رکھا ہوا ہڈی والا پیو یاد رکھیے ہڈی کے بینا بیف کی کسی بھی ڈش میں وہ زائقہ کبھی نہیں آتا جس کی آپ امید لگائے ہوتے ہیں تیاری کے اس مرحلے میں ہم سب سے پہلے پیاز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چوب کر کے رکھ لیں گے پیاز پر ہمیشہ اوپر سے نیچے چھولی چلائیں تاکہ کوئی موقع غنیمت جان کر آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہم دردی نہ جتانے لگ جائے ایک ایک کروڑ کا ایک آنسو دو اس آنکھ سے ٹپ کے دو اس آنکھ سے لو جی ہمارا دو چار کروڑ کا نقصان ہو گیا نا ٹیمارٹروں کو بھی ہم چھوٹا چھوٹا چوب کر کے ایک پیالی میں رکھ لیں گے لیں جناب تیاری مکمل اور یہ کھلا کڑھائی کا ڈھککر اور یہ ڈلا تقریباً تین چوتھائی پیالی کے قریب کھانا پکانے کا تیل اور اب ہم جلائیں گے چولہ اور لگائیں گے آکھ تیل ہوگا گرم چھنچن کا ہوگا راکھ تیل اتنا گرم نہیں کرنا ہے کہ لگے پیاز کو فقط تلنا ہے ہلکا گرم جب کر لیں گے تو پیاز شامل کر لیں گے فقط گلابی ہونے تک تین چار منٹ فرائی کریں گے پیاز بس نرم ہو اور جلے نہ یہ ڈرائی کریں گے اب چاپ ٹی مارٹر کڑھائی میں جائیں گے اور جب تک یہ نرم نہ ہو جائیں ہم پکائیں گے ہلکے ہلکے چمت چلانا دیں اور جب آمیزہ نرم ہو جائے تو پیسہ ادرت لسن ملانا دیں اب مزید ایک منٹ تک فرائی کریں تاکہ لہسن کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اس کی مقصود خشبوانہ سے جائے اب باری ہے گوشت کی دوستو یاد رکھیں آئیوے کڑھائی کا سارا راز گوشت کو فرائی کریں گے تاکہ ہر مسالے کا ذائقہ گوشت کے ہر ہر حصے میں سرائیت کر جائے یہ دیکھئے گوشت پر رونک ہی رونک نظر آنے سنے ہو جائے خیال رکھیں کہ درمیانی آنچ پر تین سے چار منٹ تک فرائی کریں اور کڑھائی میں چمت چلاتے رہیں تاکہ گوشت چلے نہ اب باری ہے گوشت میں سابت گرم مسالہ اور سابت مرچ کے ایک گرام کی شامل کریں اور تقریباً آدھا منٹ اور فرائی کریں دیڑ چمچ کٹی ہوئی مرچ شامل کریں ایک چمچ پسی ہوئی مرچ ڈالیں آدھا چمچ پسی ہوئی حلتی کڑھائی کا حصہ بنائیں نمک حسب زائقہ ہم بہرال ایک چمچ ڈالیں گے اب مسالوں کو چمچ ہلاتے ہوئے ایک سے دیڑ منٹ تک مزید پرائی کرنا اس کے بعد پھٹی ہوئی دہی کڑھائی کا حصہ بنائیں اور مزید آدھے سے ایک منٹ تک فرائی کرنا تقریباً ایک گلاس پانی میں لائیں کیونکہ اب گوشت کی باری ہے کہ وہ اپنے جوسز باہر مسالے کو دے تاکہ ہم چاہے مسالہ کھائیں یا بوٹی کڑھائی کا ذائقہ ہر طرح سے ملیں اب دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ نہ صرف گوشت مکمل طور پر گل جائے اور سخت بوٹیاں داتوں کا امتحان نہ بنیں اور ہر ہر بائٹ زبان کے ٹیس برڈز کو اپنے ذائقے سے سہراب کریں دوستو دس منٹ ہو گئے یہ کھلا کڑھائی کا ڈھکن اب باری ہے کٹے ہوئے بھنے ہوئے ثابت دھنیے اور زیرے کے آمیزے کی یہ خاص اجزہ ہائیوے کڑھائی کے ذائقے اور خوشبو کو ایک خاص انفرادیت بخشتے ہوئے جو کھانے والا فوری محسوس کرتا ہے کسوری میں تھی جو ہم نے دھو کر رکھ بھی تھی اب اسے شامل کریں گے تاکہ کڑھائی کی خوشبو اور دو چند ہو جائے کیا کڑھائی تیار ہو گئی جی نہیں سبز مرچ اور دھنیے کے بغیر ایسا کیسے ممکن ہے سبز مرچ کا ذائقہ اور ہرے دھنیے کی سوندھی خوشبو دیگر مسالہ جات کی طرح بے حض ضروری بس ایک منٹ ڈھک کر چھوڑ دیں تاکہ خوشبو فرار نہ ہو اور کڑھائی کا حصہ بن جائے اور تھا جس کا انتظار وہ شہکار آپ نے تیار کر لیا ہے گرمہ گرم کڑھائی آپ اور آپ کی گھر والوں کے لیے تیار ہے پتلی چپاکی کے ساتھ تو یہ غزب ڈھاتی ہے لیکن گرم گرم نان بھی اس کے ساتھ خوب مزہ دیتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہائی وے کڑھائی کی یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ہمارے پرفیکٹ ریسپی شیف چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکاؤن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم آپ کے لیے بہترین ریسپیز لاتے رہیں بہت شکریہ اور اللہ حافظ